السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست جو کہ میرے چینل سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان تمام کو خوشحمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ لرنگ کر رہے ہوں گے پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کمیٹ وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ میں ڈیلی ویڈیو آپ تک پجا سکوں آج جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے زا سے آگے میں نے آپ کو پڑھنا سکھانا ہے زا سے یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے آج کا لیسن تو آج کا جو ہم فرسٹ ورٹ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے زا کیا ہے یہ زا 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 کو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہوتے ہیں زا 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 کیا ہے یہ زا اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے زا یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اب نیکسٹ ون جو ہے اس سے آگے والا لفظ وہ ہے سین کیا ہے یہ سین اب سین جو ہے سین کو میں آپ کو پڑھنا سکھا دیتا ہوں سین پڑھتے ہوئے یہ دیکھیں سین سین اب سین جب ادا ہوگا اوپر اور نیچے والے داند آپس میں ٹکرائیں گے اور زبان کی نوک ان کے پیچھے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس سے ٹکرائے گی تو سین لکھ لے گا سین اور سا میں فرق کرنا ہے سین کو سختی سے پڑھتے ہیں سین 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 کیا ہے یہ سین 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 اب اس کے دیکھیں ایک دو تین تین سٹیپ ہوتے ہیں تین دندانے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا اس کو پڑھتے ہیں سین کیا پڑھتے ہیں سین اب اسے نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے شین دیکھیں یہ نیکسٹ ون جو ہے اب زبان کا شین کو ادا کرنے کے لئے زبان کا درمیانی اس کا جو چڑائی ہوتی ہے زبان کی وہ اوپر تعلق کے ساتھ لگے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے شین 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 اب یہ بھی اوپر اور نیچے والے دان داپس میں ٹکراتے ہیں ہلکا سا اور زبان کی چڑائی جو ہے درمیان کا جو حصہ ہے یہ اوپر تعلق کے ساتھ لگتا ہے تو لفظ شین ادا ہوتا ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں ایک دو تین تین شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں لفظ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ ہے سواد 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 یہ دیکھیں یہ لفظ اس کے بعد آ رہا ہے سواد 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 موٹا حرف ہے اور اس کو جب بھی پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا سواد یہ دیکھیں یہ ہے جب یہ ادا کریں گے تو آپ کی زبان کی یہ جو نوک ہے یہ اوپر اور نیچے والے داندوں کے درمیان آئے گی تو سواد 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 اس کو موٹا پڑھتے ہیں سواد اس کے بعد جو ہے سواد کے بعد ہے نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے زواد زواد اب یہ دیکھیں زواد کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور زواد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی سیڈ جو ہوتی ہے چھوڑائی والی سیڈ جو ہوتی ہے وہ داروں کے ساتھ لگانے سے زواد پڑھا جائے گا دیکھیں یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے زواد اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں اب یہ زواد جو ہے اس کو بعض لوگ داد بھی پڑھتے ہیں بات زواد پڑھتے ہیں اور بات زواد پڑھتے ہیں تین ہی تھے تو آج ہی یہ میں نے کتنے لفظ آپ کو پڑھنا سکھائے یہ ہو گیا یہ ایک لفظ جو ہو گیا نیچے والا یہ ہو گیا زا یہ ہو گیا غاد یہ ہو گیا شین شین اور یہ ہو گیا سین سین اور یہ ہو گیا سواد کیا ہو گیا سواد سواد اب دیکھیں اب نیکسٹ لائن جو ہم پڑھنے لگیں اس کے بعد جو ہے وہ لفظ ہے توا کیا ہے توا اس کے بعد ہے توا اس کے بعد کا جو لفظ ہے توا اب دیکھیں یہ یہاں سے تھوڑا سا کٹا ہوئے اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں یہ توا ہے توا یہ کہہ توا توا زبان کی نوک اوپر والے داندوں کی جو جڑ ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس کی نوک تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے توا توا اب دیکھ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو سمجھا جائے توا کیا ہے توا 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 یہ توا ہے اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے زوا یہ نیکسٹ ون ہے زوا اب زوا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک نکتہ ہوتا ہے توا کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا زوا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں آپ نے زوا اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں جیسے توہ سوات زوات اور زوہ 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 آپ کی جو زبان کی نوک ہوتی ہے یہ نوک یہ نوک جب اوپر والے دانوں کی یہ نوک سے نوک سے ٹکرائے گی تو لفظ زوہ ادا ہوگا زوہ کیا ہوگا زوہ 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 اس کو موٹا نہیں پڑھنا زوہ زوہ اس کو موٹا پڑھا جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے آئین دیکھیں گے یہ نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے آئین اب یہ دیکھ آئین 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 یہ حلق کے درمیانی حلق کیاتے ہیں یہ گلے کو گردن کو یہ والی جو جگہ ہوتی ہے اس کے درمیانی حصے سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے آئین آئین کیا ہے یہ آئین پھر دیکھ لیں خلق کے درمیانی حصے سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے آئین پھر دیکھ لیں آئین آئین جو موہ کی طرف ہوتا ہے پہلا حصہ یہ دوسرا حصہ اور جو سینے کے اوپر ہوتا ہے یہ تیسرا حصہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے سے اوپر کی طرف سے اگر آئیں تو دوسرا حصہ آئین ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہے آئین آئین کے اوپر یہ دیکھیں یہ آئین ہے آئین اب آئین جو ہے آئین یہ خلق کے اوپر والے سے جو موہ کی طرف ہے اسے ادا ہوتا ہے آئین آئین کے اوپر ایک نکتہ بھی ہے یہ دیکھیں آئین کے اوپر کچھ نہیں ہے آئین کے اوپر ایک نکتہ ہے آئین 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 اور اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے فا اب دیکھیں یہ لفظ آ گیا فا کیا ہے فا 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 تب ہوتا ہے جب اوپر والے دان نیچے والے ہونٹ سے ٹکرائیں تو ان کی نوک جو ہوتی ہے وہ نیچے والے ہونٹ سے ہلکا سا ٹکرائیں تو یہ لفظ فا 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 کے اوپر بھی ایک نکتہ ہوتا ہے اب بچوں کو بھی آپ نے اسی طرح پڑھانا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں پہلے ان سے یہ لفظ پوچھیں یہ کیا ہے آئین ایسے پڑھیں پھر یہ پوچھیں فا پھر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے آج کا لیسن یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تمام دوستوں سے وزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کمیٹ شیئر کرنا ہے اور ڈسکرپشن میں جو چینل کا لنک پڑھا ہے اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ